نمسکار میں ہوں اس کے بیرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص کارکرم کلنگ آج بولیوڈ کے ستارے ایک کلنگ کے روپے دیکھ رہے ہیں بولیوڈ کے ستارے نشے میں چور دیکھ رہے ہیں ہر کوئی انہیں آدھر سمجھ تھا لیکن اب ایک بلن کے روپے بولیوڈ کے ستارے دیکھ رہے ہیں میل خیمل سب ایک ساتھ ڈرکس کے نشے میں چور ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں بات کرنے کے لیے اور اس پترکار عجید کمار جی بات کریں گے کیا کہتے ہیں بولی ووڈ ستارے کے بارے میں عجید کمار جی دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ جیسا آپ نے نام دیا ہے کلنگ اب یہ دھیرے دھیرے سب ہی لوگوں میں یہ جاہر ہو گیا ہے کہ بولی ووڈ کی جو ہستیاں ہیں بڑے بڑے ستارے ہیں جو کی نامی گرامی ہیں جن کے لوگ بہت بڑے فین ہوا کرتے ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑی سیکھ ہے ہے کہ جس طرح سے یہ جو کلکار ہیں جو ڈرکس کے نسے میں چور ہیں اور دھیرے دھیرے نارکوٹس بیبھاگ کا جسی صاحب سے سکنجا ان پر کسر آیا تو یہ آج کے یوگا پیڑھی جو ہمارے ینگ لوگ ہیں یوٹ ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑی سیکھ ہے کہ انہیں کبھی بھی بولی ووڈ کی جو ہستیاں انہیں آدرس نہ مانے اگر آدرس ماننے کی بات ہے تو وہ اپنے ماتا پیتا کو آدرس مانے جو ہمارے سینک جو بی بورڈر پہ جو سہید ہوتے ہیں دیش کی رچھا میں دین رات سمرپیت ہیں انہیں آدرس مانے نا کہ یہ بولی ووڈ کی جو ستارے ہاں ہستیاں ہیں انہیں آدرس مانے کیونکہ جس حساب سے ان کا پردہ پاس ہو رہا ہے دھیرے دھیرے بڑے بڑے نامی گیرامی لوگ جن کے کی لوگ بنے بین ہوا کرتے ہیں ان کے موی آنے سے پہلے لوگ انتجار کیا کرتے تھے کہ ہمارے پھلانے کلاکار کا موی آ رہا اور میں ان کے سب پریبار جان کے میں دیکھوں گا لیکن ان کا چہرہ جو اب ہے جس طرح سے پردہ پاس ہوگا ہے میں سبھی لوگوں سے اپیل کروں گا کہ ایک بار جرور اس پہ سوچیں اور کبھی بھی انہیں آدرس کے روپ میں نہ مانیں اور اس کا جم کر لوگ بیرود کریں اور بحثکار کریں ایک زمانہ وہ بھی تھا عجید کمار جی جب راج پتن بانکر دن سے وہ پڑے پڑے وہ جمانے اور آج کے جمانے میں ہر چیج میں بدا لاب آ گیا ہے آپ اس سمیں کے ڈریس کوٹ دیکھئے اس رہے جو کلاکار ہیں ان کا آپ کلاکاری دیکھیں اور آج کا کلاکاری دیکھیں ان کے ڈریس کوٹ کو دیکھیں دونوں میں جمین آسمان کا آپ کو انتر لگے گا میں نہیں سمجھتا ہوں میرے ہسااب سے که اس سمیں در망د جیسے دھندے کا کاروبار فلم انٹسٹیز میں یا بابنی بورٹ کے لوگ پھیلیا کرتے تھے لیکن اب جسی صاحب سے پردہ فانس ہو رہا ہے آپ کو میں بتا دوں کہ یہ میں پچھلے دنوں ہی نارکوٹ سے بھی باگ نے یہ اسپشٹ کر دیا ہے کہ مومبائی میں جو ڈرکس ہے وہ کنیکشن انتاراشتی ہے وہ سمودر کے راستے سے ڈرکس آتا ہے اور اس کا سب سے بڑا سب سے بڑا میں مومبائی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے سیبن کرتا جو ہے وہ بولیوڈ کے ہی لوگ ہیں رہنے کے لیے اور بھی لوگ ہو سکتے ہیں لیکن بولیوڈ کا لوگوں کا چہرہ اب میں لکاب ہو گیا ہے لوگ اب اس میں سمجھ گیا ہے کہ اس طرح سے ابھی میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی لگتار سوچل میڈیا میں چل رہا ہے کہ بولیوڈ کے لوگوں کا جو ہے وہ سندرتہ کا راج جو ہے وہ لکس نہیں بلکہ ڈرکس ہے اور میں اس زمین سے کوئی بھی جرائے سر ہی پرہیج نہیں کرتا ہوں کہ باستبک میں بولیوڈ کے قریب قریب لوگ سبھی لوگوں کا تو میں نہیں کر سکتا ہوں لیکن قریب قریب لوگ درکس کے سیبن کرتا ہیں اور وہ اس کے عادی ہو چکے ہیں میرا کہنا یہ ہے کہ جس سمیں وہ انڈسٹری تھی راسترکون کی انڈسٹری تھی آج کی انڈسٹری اس سمیں کے لئے بہت سارے کلکار دوری بچے ہونا ہیں یہ لوگ پی چھوٹ کچھ نہیں بہونا ہے نمیتا پچھن کی پتلی نے راج سبھا میں اس پر ایک طرح سے سمجھے کہ نیرے ٹیب ہنگا رہا کہ جو لیا جا رہا ہے بولی ووڈ کو برباد کرنے کی ساتھ اس پیدا رہی ہے کیا آپ کرتے ہیں دیکھیں بھے آپ کو اس پشٹ کر دیتا ہوں سب سے بڑی بات آپ بولی ووڈ میں جو بھی لوگ ہیں ان کا منہ قریب قریب لوگ پورانے لوگ سے ہی سمبند ہیں یعنی کہ کہا سکتے ہیں کہ ان کے بیراست میں جو لوگ اب بنتے آ رہے ہیں یوہ پیڑھی جو لگ ہیں ان کا کہیں نہ کہیں پورانے کلکار یا بولی ووڈ میں جن کا پورانا دب دبا رہا ہے انہیں کہ یا تو لڑکے ہیں یا لڑکیاں ہیں یا بیٹا بیٹی ہیں کہا سکتے ہیں تو یہ نشطی طرح سے اگر پورانے لوگ جو پورانے کلاکار اپنے جمانے کے ہیں وہ اگر آباد اٹھاتے ہیں تو یہ نشطی طرح سے یا تو اپنے بیٹے یا بیٹی کے لیے ہی ان کو کل کے ٹیٹ میں یہ مصیبت کھڑا ہو جائے گی تو صحبابی بات ہے کہ نئے لوگ اس میں نہیں ہیں جو یوبر پیڑیاں ہیں جو پولی بوٹ کے جو نئے ستارے یا اُبھرتے ستارے ہیں وہ اس کے گھرپت میں ہیں تو اس میں صحبابی بات ہے کہ ایک لاؤبی مومبئی میں پولی بوٹ میں ایک لاؤبی کام کرتا ہے اور کوئی بھی پورانے لوگ یا کتاور لوگ پولی بوٹ کے چاہے وہ کوئی بھی بڑے ستارے ہیں وہ اس میں موہ نیک کھولیں گے آپ جیسا کہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ اس میں سب لوگوں کی سن لپتا ہے پچھلے دینوں جو گھٹنا گھٹی اس میں آپ دنے دیکھا ہوگا کہ کتنے لوگوں نے آواز اٹھائی اور جو آواز اٹھائی وہ مہراشت سرکار کے یا مومبئی سرکار کے خلاف میں چلا جا رہا ہے یہ معاملہ ان کے انگیشت میں چلا جا رہا ہے اور کہیں نہ کہیں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ روپ سے اس میں بولی ووڈ کے قریب قریب لوگوں کا جو ہے وہ اس میں سامل ہیں یہ جو آر روپ لگ رہا ہے کہ بولی ووڈ کے پیچھے لوگ پڑھے ہوئے ہیں اسے خرم کا مہتا ہوئے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ سرکار کا یہ اس میں سمجھنے بات ہوگی کہ ان سی بھی جو نارکوٹس ڈیپارٹمنٹ ہے وہ بینا پروف کے بینا پروف کے کسی کو بے بجا نہ پرسان کر سکتی ہے نہ پسا سکتی ہے اس کا ترتھ ہے کیونکہ جو بولی ووڈ کے جو لوگ ہیں جو کلکار جن کا جن کا نام آرہا ہے وہ کوئی سادھاران آدمی نہیں ہے سبھی لوگ کا جو ہے وہ پہنچ اور پکڑ کا اپنے اوپر تک ہے سبھی بڑے بڑے ہستی لوگ ہیں تو یہ ہمارے سمجھ سے نہیں لگتا ہے کہ نارکوٹس بھی بھاگ جو ہے وہ بینا کسی طرح کے ایویڈنس کے یا پروف کے ان پر ہارڈ ڈار رہا یا پھر گھنٹو گھنٹو پوچھتاچ کر رہا اگر وہ گھنٹو پوچھتاچ کر رہا جو سامل نہیں ہے تو بھائی وہ تتھ سے سامنے ہے آپ نے پچھلے دینوں دیکھا کہ ریا چکرورتی کا ماملہ کتنا چرجت ہوا کتنا طرح سے ان سے پوچھا گیا کئی دینوں تک گھنٹو گھنٹو پوچھتاچ ہوئی جب ایویڈنس اور تتھ جب ان کے خلاف میں گیا تب ہی ان کی گرفتاری ہو پائی اور یہ سمبب نہیں ہے کہ بینا تتھ اور سابوت کے نارکوٹس بھی بھاگ ہو یا سی بی آئی ہو اور کسی آدمی پہ ہاتھ ڈال سکتا ہے کیونکہ وہ لوگ نہیں سادھارن لوگ نہیں ہیں وہ لوگ بھی بہت بڑے لوگ ہیں چیز طرح کی سڑاندھ اور چیز طرح کی تندگی ابھی انڈسٹری میں تکنے کو مل لئے اس کو کس طرح سے سفائی کیا جا سکتا ہے کس طرح سے اس پر کاروائی کی جاسکتی ہے اور کیا کیا کاروائی کی جاسکتا ہے ٹھیک ہے سب سے بڑی بات ہے کہ اس میں نارکوٹس بیبھاگ کو وہ جڑ پکڑنا ہوگا کہ آخر یہ مومبائی میں ڈرکس جیسے چیز جو ہے اتنا گھنونے جیسے چیز وہ آ کہاں سے رہے ہیں اور یہ آنے کا جو ستر ہے آنے کا جو راستہ ہے وہاں اگر پولیس کی دباب رہے گی وہاں اگر ان کی پکڑ رہے گی تو نشطید روپ سے ڈرکس جو ہے وہ نشطید ہے کہ مومبائی میں آئے گا نہ اس کے لوگ سیبن کریں گے اور دوسری ایک بڑی بات میں آپ کو بتا جاتا ہوں کہ اب جس حساب سے لوگوں کا نام آ رہا اس میں جتنے بڑے بڑے ہستی لوگ کا نام آیا ہے اور ان پہ پولیس کا سکنجا جب اب کسنا شروع ہو گیا ہے تو نشطید روپ سے آگ اس میں جو ہے وہ اس کے سیبن کرتا جو ہے وہ الیٹ رہیں گے اور اس کا دیرے دیرے جو ہے اسی طرح سے خاتمہ ہو سکتا ہے اس میں سامل ہے گلت کارجوں میں آپ کی سنلکتہ ہے تب ہی پولیس یا نارکوٹس میں بھاگ ہو یا سی بھی آئی ہو اس میں تو پردام سب ہو رہے ہیں نا آری جی اس وابہ بات ہے تو آپ کہیں نہ کہیں یا تو کوئی ڈائے سامنے سے پرتیکش روپ سے سامل ہے یا پرتیکش روپ سے سامل ہے کہیں نہ کہیں تو آپ کی سنلکتہ جرور ہے ایسے بہت لوگ پڑالے لوگ ہیں جن کی سنلکتہ نہیں ہے تو کہاں اس کو پرسان نہیں کر رہی ہے جو بھی لوگ پرسان کیا جا رہا ہے یا جو بھی لوگوں کا نام آرہا وہ آپ ایک چیز دور کر کے دیکھئے کہ وہ بلکل یوت ہیں جو ایک دم یوگا پیڑھی ہیں وہ بھرتا ہوا کلاکار ہے انہی لوگوں کا یہ ایویڈن سامنے آرہا نا کہ کوئی پرانے لوگوں کا نام آرہا جوہر کا نام آرہا ہے ایویڈا پاککون کا نام آرہا ہے شردہ دکھور کا ایویڈی کی کوشت کارنگیرسی کا آپ کو ورون دھمن کا یہ سب ستا رہے ہیں ابھی ایک ایڈیٹ میں بیٹھتے ہیں یہ سب پورا ایک بکھائیت مجھے مطلب تو اب اس سے بڑا پروف کیا ہو سکتا ہے میں وہی چیز آپ کو کارا تھا کہ ایویڈنس ہے ان کے خلاب میں پولیس کے پاس راکش ہے جو کہ لوگوں کو خاص کر کے ادھر کے لوگوں کو یا جو بھی ان کے پین ہیں جو ان کے چیزے رہتے ہیں ان کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ یہ مطلب اتنا بڑا جو ایویڈنس ہے اس کے باپ یود بھی ہم کیسے اس کے دیوان ہیں بھائی ہم کو اس کا بہثکار کرنا چاہیے کہ نہیں ہم ایسے لوگوں کا جو کہ ڈرگس کے سیبن کے دین رات نصرے میں چھوڑ رہتے ہیں ان کے ہم فین نہیں ہو سکتے ہیں آدرس نہیں ماننا چاہیے آدرس بالکل نہیں ماننا چاہیے ہمارے حساب سے اور یہ خاص کر کے آج کے جو چوپی جتنے بھی لوگوں کا نام آرہ قریب قریب یوبا کلاکار ہے بولیبون کے وہ سبھی ینگشٹر ہے تو یہ چیز جو ہے وہ لوگوں کے ادھر کے جو ان کے کلاکار کے جو فین ہیں دیوانے ہیں جن کے مطلب فلم آنے کا انتجار کرتے ہیں اوکھے رہ کے لائن لگ کے ٹکٹ کٹ آتے ہیں اور ان کے موگی کو دیکھتے ہیں زیادہ سے زیادہ لائک کرتے ہیں ان کے لئے ایک بہت بڑی سیخ ہے کہ جب ان کے خلاب پولیس کو ساکس ملا ہے تب ہی انہوں نے اس طرح کا قدم اٹھایا اور ان پر سی کنجا کسنا بلکل جروری ہے اور جائز ہے تو آدرس نہیں ماننے کی بات کہہ رہے ہیں ہمارے کوئی سپترکار اجید کمار کی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے ماں باپ آدرس مانیے ہیں یہ جو والی وڈ کے ستارے ہیں یہ آدرس کے نام پر کلنگ ہیں ہمارے فیلحال اس کلنگ کارکرم میں آج ہمارے ساتھ تھے اجید کمار اگلی بار اگلے شخصیت سے آپ کو لگات کروائیں گے دیکھتے رہیے ہمارا خاص کارکرم کلنگ